امید ہے جی آپ خیریت سے ہوں گی جو ہماری پریویس ڈسکشن چل رہی تھی ایباوٹ ڈی کونسپٹ آف ملٹیپل رگریشن موڈل آج کی سیشن میں ہم نے تھوڑا سا اس چیز کو جو ہے وہ ری کیپ کرنا ہے تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا پھر اس کے بعد ہم انیلیسیز آف وارینس یا انووا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر ہم نے جو ایف ٹیس کو جو ہے وہ سٹیڈی کیا تھا اور آس کے ار کوفیشنٹ آف ڈیٹرمنیشن کو سٹیڈی کیا تھا ان دونوں کمپونٹس کے درمیان ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرنی اور پھر ہم نے کونسپٹ آف انگریمنٹل کانٹریبیوشن آف ایکسپلانیٹری وارییبلز ان ریگریشن موڈل کہ ایک ریگریشن کے اندر اگر دو وارییبلز موجود ہیں ایک ڈیپنڈنٹ اور ایک انڈیپنڈنٹ تو اس کے ساتھ اگر ہم ایک اور انڈیپنڈنٹ وارییبل ایڈ کر لیتے ہیں تو کیا کرائٹیریا ہوگا اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک ایڈیشنل واریبل جو ہے اس میں ایس این انڈیپنڈنٹ واریبل ایڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ کرائٹیریا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آخر میں ہماری ڈسکشن ہوگی کہ ہماری ملٹیپل ریگریشن موڈل کے اندر اگر تھوڑا سا سٹرکچرل چینجز آتی ہیں تو ان سٹرکچرل چینجز کو ہم کیسے کیپچر کرتے ہیں اور کیسے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ آج کی ہمارے پوری کے پورے سیشن کا جو ہے وہ روڈ میپ ہوگا جو سب سے پہلا کونسپٹ ہے ملٹیپل ریگریشن موڈل تو وہ ہم آلرڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی ایک ایسی ریگریشن جس میں ایک دیپینڈنٹ ورییبل ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ ورییبل ہو تو وہ سیمپل ریگریشن کہلاتی ہے اور ایک ایسی ریگریشن جہاں پہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ ورییبلز ہیں وہ مور تین ون ہوں تو وہ آپ کا کہلائے گا اگر ہمیں اس کو پیکٹس کرنا ہو تو یہ ٹیبل 6.4 جو ہے وہ ہم نے ڈسکس بھی گیا سو یہ OLS چائلڈ موڈلیٹی ڈپینڈنٹ ورییبل ہے پر کیاپٹا جی این پی اور فیمل نوٹریسی ریٹ اس انڈیپینڈنٹ ورییبل تو یہ ہمارے پاس اس کے ریزرز جو ہیں وہ پورٹرے ہو گئے ہیں اور ڈسپلے ہو گئے ہیں تو ابھی ہم نے جو کونسپٹ سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملٹیپل ریگریشن موڈل ہے اس کی انٹرپوٹیشنز اس کی ہائپوٹیسیس ٹیسٹنگ اور یہ سارے کی ساری چیزیں ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں جو ہم نے سمجھنا ہے وہ کیا سمجھنا ہے کہ اب اس پورے کے پورے موڈل کو اگر میں یہ ایزیوم کروں کہ ہم نے پہلے یہ تو سمجھا کہ جی انڈویجول یہ جو کوفیشنٹ ہیں یہ بیٹا ون کونسٹنٹ کے ساتھ ہو گیا بیٹا ٹو پر کیپٹا جی این پی کے ساتھ اور فیمل نوٹریسی ریٹ کے ساتھ بیٹا تری آیا ہوگا تو یہ بیٹا ون بیٹا ٹو بیٹا تری انڈویجولی جو ہے وہ سٹاٹسٹیکلی سگنفیکنٹ ہیں یا نہیں یہ ہم آلریڈی سمجھ چکے ہیں اپنے پیویس سیشنز میں اب ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ پورے ایزامپل اس ہول موڈل کو ہم اگر پالیسی فارمولیشن کیلئے استعمال کرنا چاہیں تو اگر گورنمنٹ انٹینٹس ٹو ہاف پالیسی آن ریڈکشن ان ریٹ آف چائل موڈالیٹی کہ چائل موڈالیٹی کو ہم نے کام کرنے کے لیے کوئی سٹراتجی گورنمنٹ کو پروپوز کرنی ہے تو ریلیونٹ جو واریابلز ہیں فیمل لٹریسی ریٹ اور پر کیاپٹا جی این پی کے ان دونوں کو کولیکٹیبلی کانسیڈر کرتے ہوئے کولیکٹیبلی از اٹ پاسیبل کہ ہم یہ کہہ سکیں گے یہ جو موڈل ہم نے ایسٹیمیٹ کیا دس موڈل اس گوڈ انہف فر دی پرپس آف پولیسی پرمولیشن یہ این باول شرابہ یہ جو واریابل ہیں یہ جو رگریشن موڈل ہے اس موڈل کو ہم as a whole collectively assume کر سکتے ہیں کہ یہ موڈل ایک significant اور ایک reliable regression model ہے جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ کوئی analysis کرنے کے بعد جو ہے policy formulate کرتے ہیں so similarly یہ جو f test ہے this is also used for the purpose of overall significance of the regression model تو یہ f test یا ANOVA یہ collectively ایک ہی picture آپ کو portrait کرتے ہیں in the form of summary تو f test کی جو final value ہوتی ہے وہ final value would be the indicator of this fact کہ جی ہمارا جو regression model ہے وہ regression model overall statistically significant ہے یا نہیں اور similarly جو ہمارا ANOVA کا table ہے یا جو ANOVA analysis of variance ہے یہ بھی ہمیں کیا بتائے گا یہ for example